نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جنہ دیش بھارت نیو چینل پر سمچا میں رام گوپال دنگر دیکھیں ہر خبر جنہ دیش بھارت نیو چینل پر سب سے تیج سب سے پہلے دیکھتے رہیے جنہ دیش بھارت نیو چینل ہم سے جوننے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے دیکھیں سب سے پہلے سب سے تیج ہر خبر جنہ دیش بھارت نیو چینل پر نمسکر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی تاجہ خبروں پر بجنور میں آج راشتری کسان مجدور سنگٹھن کے بینر تلے ہجاروں کسانوں نے اپنی سمسیاؤں کو لے کر جلا مخیالے پر جوردار دھرنا پردرشن کیا کسان کلیکٹریٹ پہنچ کر کلیکٹریٹ کو بھیر کر دھرنے پر بیٹھ گئے اس دوران سنگٹھن کے راشتری ادھیاکش سردار بیم سن بھی کسانوں کے بیچ پہنچے آپ دیکھ رہے ہیں جنادیش بھارت نیوز چینل پر ہمارے سہیوگی سموات داتا نیراج پال کی یہ لیٹسٹ خبر ہندی میں دیکھئے کسانوں نے ویبین مددوں کو لے کر ادھکاریوں کے خلاف نارباجی کی مہا پنچائت میں اپستیت سردار بیم سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بجنور کے کاری کرتاؤں نے اپنی مانگے ادھکاریوں کے سامنے رکھی تھی لیکن ادھکاریوں نے ان کی بات نہیں مانی انہوں نے آگے کہا آج ہم ادھکاریوں سے دوبارہ بات کریں گے ہم اگلے سمیہ میں گننے کے مولیے کو پانچ سو رکھے پرتی کونٹل تک پہنچانے کا سنکلپ لے رہے ہیں یدی کسی کو یہ منجور نہیں ہے تو ہم اپنی سرکار بنا کر اسے حاصل کریں گے کسان سنگھٹھن نے سپشٹ کیا ہے کہ یدی ان کی مانگے نہیں مانی گئیں تو وہ آگے بھی سندھرش جاری رہے ہیں ملک سایب آگیا نا آگیا آگیا دیو 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 مگینہ کا چناؤں تیسہ ہے وہ پیول آپ کے بلک سے پیچھتا ہے وہ بھی دیو دیو ابھی میں سندھرہ دے راستے میں کہہ رہے تھے دیو 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 جنہ کیسان اپسا من بنا دے گا تو آپ کو پانک سو روپیہ پاسک ویڈٹر اور سرچال تیمیٹ کرنے کا کام کرا دیں چودہ دن کی گھر کرا دیں گے بیار کو کھل ان سے سب کو دینا ہی پڑے گا میں کیا بولنے آتا دیو 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 دیکھے ایسا ہے کہ ویڈنور کے جو ہماری کاریکتاہ ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں مضبوط ہیں کہ ایول مددو کی بات کرتے ہیں مددوں کی بات ان نے رکھی تھی اÑجکاریوں کے سامنے زندہ مانا نہیں چالم چال کرنے کی بات کری تو آج وہاں پنچائد رکھی ہے ادھکاری آئیں گے بتائیں گے کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے ان باتوں کو ان سے وہ بات ہوگی اور باقی جو یہ بات کہیں گے وہ دیکھنے کی بات ہے جہاں تک میں نے ابھی اپنا کہا ہے آپ نے سنا ہوگا ان کا جوش دیکھ کے کہ دو تین کلومیٹر کی تو ٹویکٹر ٹولیاں تھی اتنے ہی لوگ تھے آپ نے دیکھا ہے ان کا جوش دیکھ کے میں نے کہا ہے ایک نعرہ لگایا تھا انہیں اگلی بات چاسو پار گنے کا ریک ہم نے کہا نہیں تم لوگوں نے بہت محنت کی ہے نگینہ میں بھی جتایا ہے اور تم لوگوں نے ابھی جو کام کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے پورا کا پورا آپ نے وزنو شہر کو گھیر لیا ایک قسم سے تو آپ کو جو ہے ایک ہم دیتے ہیں تحفہ دیں گے ایک نعرہ آپ کو دیں گے اگلی بار گنے کا ریک پانچ سو پار دوہزار ستائیس میں پانچ سو پار ہم لیں گے جس کو دینا ہے تو سامنے آئے ورنہ اپنی سرکار بنا کے کسان اپنے آپ پانچ سو کا ریک لے گا پرسوں بھی کوٹ کے اندر لگا ہے مقرمہ پرسوں چوبیس تاریک میں آت بائی سے ہم جا رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بکری کی ماں کب تک کھیر منائے گی مد دو ہم میں طاقت ہوگی جو تمہارا ساتھیوں ہو ہم میں طاقت ہوگی بیاد سمیت لے کے لے کے آئے ہیں بے